سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر کسی نے کسی کا حق دینا ہے کسی کا مال دینا ہے کسی کے جان پہ ظلم ہوا ہے یا کسی کے الزام لگایا ہے غیبت کی ہے تحمد لگائی ہے کسی کا کسی لحاظ کے ساتھ اگر کسی فرد نے حق دینا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں اسے تو چھوڑے میں اللہ سے توبہ کر لیتا ہوں میں معاملہ اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ سے گڑھا کر ذروں کے ساتھ گریہ اور ذاری کرتے ہوئے ساری ساری رات گریہ کرتا رہا ہوں اور میں کہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے یہ اگر اس کا گریہ کر کر کہ اس کی آنکھیں گر دھانس بھی جائیں یہ رکوع کر کر کہ اس کی کمر ٹوٹ بھی جائے سجدے کر کر کہ اس کی آنکھیں جا ہے وہ ضائع ہو جائیں تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا ایسے شخص کو اللہ نہیں معاف کرے گا بے شک روتا رہے دوتا رہے بے شک یہ ساری ساری رات جائیں وہ نماز شب پڑتا رہے اور زار و خطار تذروں کے ساتھ گریہ و زاری کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا رہے اور یہ اپنی منتحہ درجے کی اقودیت پر بھی چلا جائے اللہ اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے جب تک یہ بندوں سے معافی نہیں لے گا اس وقت تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اچھا آپ مجھے کہیں اگر کہ آپ نے یہ بات کیسے کہ دی اتنی بڑی بات نہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے یہ معصومین علیہ السلام نے بتا رہے دیکھیں ایک شخص ہے جس کا نام ایک بہت بڑا ہے روایت میں اور یہ روایت بھی اصول کافی میں ہے اصول کافی کی دوسری جلد اور پیج عمرہ ٹوانے ٹھرڈی وان عَنْ شَيْخِنْ مِنَ النَّخَعِ نَخَعْ کا رہنے والا ایک بڑا شخص ہے اس اولڈ میں ہے قَالَ قُلْتُ لِي عَبِي جَعْفَرَ کہا میں نے امام محمد باکر علیہ السلام سے عرض کی فرزند رسول اتنا بتائی اِنِّي لَمْ اَزَلْ وَالِيًا مُنزُ زَمَنِ الْحَجْجَاجِ الَا يَوْمِي حَازَ فَحَلِّ مِنْ تَوْبَةِ کہ میں حجاج ابنی یوسف کے زمانے سے لے کر آج تک میں گوہرنر رہا ہوں کافی مال شال اور یہ اور وہ میں نے کیا آج تک تو کیا میرے لئے توبہ کی گنجائش ہیں لوگوں کو میں نے مال کھایا لوگوں تھوڑے بہت جو ہے ظلم ہو گئے ستم ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح مالیاں ہوتا ہے گوہرنر تھا اور اب تک جو ہے نہیں یہ ہو گیا مسئلہ تو اب میرے لئے کیا مسئلہ ہے جب یہ مسئلہ پوچھا یعنی میں اب کس طرح اپنی تطہیر کروں اس ٹائم سے لے کر اب تک حجاج ابنی یوسف سقفی کے ٹائم سے لے کر اب تک میں کیا ہوں گوہرنر رہ چکا ہوں اور کیا اب بھی میں اگر اپنی تطہیر کرنا چاہوں تطہیر نفس کرنا چاہوں توبہ کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میرے لئے ہے قال یہ جب اس نے پوچھا تھا فسکا تھا امام علیہ السلام خاموش ہیں خاموش امام خاموش اُس نے کیا کیا امام علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ خاموش ہی بڑی غضب کی ہوتی ہے بہت اوقات اُس نے کیا کیا ثُمَّ اَعَدْتُ عَلَيْهِ پھر میں نے یہی کوئشن دوبارہ کہا دیا فرزند رسول بتائیے گورنر رہا ہوں والی رہا ہوں کافی جو ہے نا وہ مسائل ہوئے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے لوگوں کے حقوق بھی آتے رہے جاتے رہے سیدھا رکھاتا بھی درہا اور پتہ ہی ہے کہ یہ جو تاغوتوں کا زمانہ ہے ثُمَّ اَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَال جب دوبارہ کوئشن کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا تمہاری تو یہ توبہ قبول نہیں ہے یہ توبہ نہیں ہو سکتی اس طرح نہیں ہو سکتی کیا کرنا چاہیے حَتَّى تُعَدِّيَ الَا كُلِّذِي حَقٍ حَقَّهُ اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک جن جن کا تم نے حق دینا ہے انہیں واپس نہ لوٹا اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہے یہ ذرہ تو پھر ہارے کے لئے جو ہے نا وہ شارٹ کٹ ہے ٹھیک ہے جی کھاتا رہے کھاتا رہے دوسرے لوگوں کے ظلم کرتا رہے آخر میں جو ہے نا ایک کو انہیں بیٹھ کے مسلحہ پیچھا کے جا چل سکتا ہے نا پھر سکتا ہے نا اٹھ سکتا ہے نا پیٹھ سکتا ہے ہاں جی ہم جن جن توبہ کر رہے ہیں آئیں گے ایسا نہیں جاؤ جن جن کا تم نے حق ادا کرنا ہے انہیں جا کے حق ادا کرو پھر جا کر توبہ کرو اللہ سے محمد فرمائے اللہ نہیں ہو سکتی تمہاری یہ توبہ میں اتنے یعنی تم والی رہے ہو کوہر رہے ہو تم نے اتنے حقوق کو ضائع کیا ہے حقوق کو پامال کیا ہے لوگوں پہ ظلم کیا ہے اور تم کہو سمپل میں جوہنہ میں جا کے جوہنہ میں توبہ کر کے پاس جوہنہ میں پاک صاف ہو گیا ہے شستشو ہو گئی ساتھ فرمائے اللہ نہیں ہو سکتا ہے حتی تو ادیہ حتی تو ادیہ الا کل لی دی حقن حق الا کل لی دی حقن حقہ جب تک صاحبان حق کے حق کو تم نہیں لوٹاؤ گی ادا نہیں کرو گے اس وقت تا تو ہماری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں اب یہ ہے کہ دنیا میں تو انسان ٹھیک ہے کسی کے کسی وہ حق دینا ہے جا کے انسان معافی بلاؤں سے اسے کو بیچ میں آلے ہاں جی آپ چلیں جی پاس زیادتی ہوگی اسی چلو جی اسے کو مال دے کے جہنہ آپ نے راضی کر دیا اسے کو مقام دے کے آپ نے راضی کر دیا اسے کو شاباش دے کے آپ نے راضی کر دیا اسے کو اقتدار دے کر آپ نے راضی کر دیا لیکن یہ معاملہ تو خیامت کے نور ہو سکتا ہے خیامت کے دن تو نہیں ہو سکتا ہے آپ کہیں گے میں مال چلو جاؤ کام کرو تمہیں اقتدار تمہیں کیا اقتدار تم خود پھنسی ہے تم کیا اقتدار دینا ہے تم کہوں کہ نہیں جی آپ دوسری عزیز و اقارب ان کو بھیج کیا ان سے چاہنا کوئی صلح نامہ کوئی چاہنا وہاں پہ وہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہو یوم یفرر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتی و بنیہ لکن لمرین منہم یوم اذن شانن یغنی وجوہن یوم اذن مصفرا ظاہکت مستبشرا وجوہن یوم اذن علیہا غبرا اس جنہ ہر ایک فرار کرے گا ہر ایک بھاگے گا ایک دوسری کی طرح ہر ایک وپنی پڑی ہوگی مشکل مہوں گے باہی بین والدین انسان کے والدین کی بھی ہوش نہیں ہوگی حالانکہ سب سے قریب ترین جو رشتہ ہے without any تمہ لالج گریر سچا سچا یوم یفر المر من نخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتی و بنیہ اتنا سخت ٹائم ہے اتنا سخت موقع ہے ہر ایک اپنی اپنی مشکل مگر دوسری کی فکر ہی نہیں ہوگی اس کو تو وہاں پہ جاگر انسان کیسے کیسے ایک انسان سلام ناریک جی سلام ناریک جناب آپ کو سلام پیش کر رایگم سلام رایگم سلام رایگم سلام لیگم سلام کرے گا تو قبول ہوگی اگر ان کو شراب پہ وہ پورا نہ اترے گا تو قربانی قبول نہیں ہوگی ایسے جب آپ اور کریں شکریہ بہت تو کیا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مسائل میں ہوگا اور پھر کیا ہے یوم اللہ یغنی مولن اس دن کوئی کسی اس دن دوستی رفاقت اس کے سمجھے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے کچھ نہیں کام آئے گا اس وقت فقط وہ جس پہ اللہ کرائے مجھے یعنی مصمین علیہ السلام آجائے آگے کہیں گے یا اللہ تجھے اپنی عزت جلالہ شفاعت کی طرف ہو سکتے ہیں اُسا کوئی انسان کا دوست کوئی انسان کا حبیب کوئی انسان کی جو رشتدار نہیں وہاں بھی کوئی کام نہیں آنے والا کوئی کسی کی وہاں مدد چہنا کرنے والا نہیں ہے اب یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ یہ دنیا کا مال تو ہے نہیں آخرت میں ایک دوسری کے ساتھ حساب چکانا ہے اس سے ظلم ہو گیا اور وہ مظلوم ہے یہ ظالم ہے وہ مظلوم ہے ظالم کو چاہیے کہ مظلوم کے حق کو ادا کرے خواہ اس کا تعلق جہنا حق کے جانی کے ساتھ ہے خواہ اس کا تعلق جہنا حق کے مالی کے ساتھ ہے دونوں کے لحاظ سے اب وہاں پہ مال تو اس کے پاس ہے نہیں ہے اب یہ کیا کرے گا کس طرح تصفیعہ حساب ہوگا کس طرح حساب کتاب چکایا جائے گا وہاں پہ وہ تو معافی دینے والے نہیں ہیں خیامت کے دن تو ذرہ ذرہ پہ اندھر محتاج ہوگا اب کیا کرنا چاہیے کس طرح ایک دوسرے کے حساب جو ہے نا وہ کیسے چکایا جائے گا اس کے حساب چکانے کے لیے پھر ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے معصومین علیہ السلام کا اسی جو حساب چکانے کی منزل ہے کہ کس طرح ایک ظالم مظلوم کے حساب کو کیسے چکائے گا کس طرح اس کا تصفیع حساب ہوگا کس طرح حساب و کتاب تمام ہوگا یہ کیا دے گا وہ کیا لے گا اس نے تو فرض کیا کسی نے قرض لے لیا اس نے واپس ہی نہیں کیا کسی نے مال لے لیا واپس نہیں کیا اسی طرح باقی حقوق ہیں مالی حساب کے ساتھ جانی حساب کے ساتھ کسی پہ کسی پہ ظلم کر دیا ہے جہے المغتاب مظلوم جس کی غیبت ہوتی ہے وہ بھی مظلوم ہوا کرتا ہے جہے روایت ہے یہ تو اب کیسے حساب کیسے چکایا جائے گا کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام مسجد نبوی میں ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں جمعیت بیٹھی ہے افراد بیٹھے ہیں خطاب کے دوران اور خطاب کے دوران حدیث سناتے ہیں اور وہ حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے بابا نے میرے زنائی ہے انہیں ہمارے جد امیر الوامنین نے سنائی اور وہ قیامت کے بارے میں وہ حدیث اس کی وضاحت کر رہے تھے وضاحت کر رہے تھے ایسے میں گفتگو کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا پران جو ٹائمز ہیں اس میں لوگ اٹھتے تھے کوئیسن کرتے تھے سوال کیا کرتے تھے آج اگر کسی ماولوی زاکر خطیب وہاں پر اگر کوئی کوئی کوئسٹن کے جائے تو وہ کہتے ہیں بانی کہتے ہیں تو ہماری تو توہین ہو گئی ہے کوئسٹن ہو گیا جناب کوئسٹن ہو گیا توہین کہے کہ ہو گئی ہے کوئسٹن کی علم کوئسٹن کرنا پوچھنا کوئی عائب نہیں وہ کرتا ہے یہ تو طرح کار تھا معصومین علیہ السلام کے دور میں امام خطاب کر رہے ہیں اور یہ آدمی اٹھتا ہے اور آگر سوال کرتا ہے فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِن قُرَيْش ایک جو ہے نا وہ آدمی کے جو اہل قُرَيْش ہے قُرَيْشی ہے انہوں نے سوال کرتا ہے یہ ابن رسول اللہ فرزن دے رسول اللہ اتنا بتائیے اِذَا کَانَ لِلْ رَجُلِ الْمُؤْمِنِ اِنْدَ الرَّجُلِ الْكَافِر مَزْلِمَتٌ اَيَّ شَيِّن يَأْخُذُ مِنَ الْكَافِر وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْنَّار اب فرز کی ایک مسلمان ہے اور کافر نے اس کے حق کو مار لیا ہے کافر کافر نے کیا کر دی حق دلفی کر دی حق کو مار لیا ہے اب جب کافر نے حق کو مار لیا ہے تو قیامت کے دن اب اس سے کیسے مواخذہ کیا جائے اس سے حساب کیسے چکایا جائے گا حالانکہ وہ تو جہننی ہے اس کے بعد تو کوئی نیکیاں ہے نہیں ہیں اب وہ کیسے چکایا جائے گا اس کا حساب و کتاب مسلمان مظلوم ہیں وہ کافر ظالم ہیں کافر نے مسلمان کی حق تلفی کر دی ہے اب کیا ہوگا امام علیہ السلام دیکھے فرما دیکھے فقار لہو علی بن الحسین يُترحو عن المسلم من سیئاتهی بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَى الْكَافِر اب اس کا حساب دیکھا جائے گا کہ اس حساب کی کتنی جو برائیاں ہیں میں اضافہ کر کے اس پہ مزید عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا فَيُعَذَّبُ الْكَافِرُ بِهَا مَا عَزَابِهِ بِكُفْرِ اب کفر کے عذاب کے ساتھ اس مسلمان کے گناہوں کے اس عذاب کا اضافہ کر کے اسے جہنم بھیجا جائے گا عذاباً بِقَدْرِ مَا لِلْمُسْلِمِ قَيْبَ لَهُ مِنْ مَزْلَمِهِ فرض کیا کہ مسلمان کے مال سے اس نے جو ہے نا وہ اتنا ایک کلو فرض کیا کہ اس کی گناہ تھے اور اس حساب کے ساتھ اس نے اس کی حق تلفی کی تھی جو یہ ایک کلو تھا نا سارے کا سارے اس کی اوپر لگا دیا جائے گا مثال کے طور پر آپ کو کہنا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جتنے اس کی حق تلفی ہوئی ہے مسلمان کی اس کے گناہوں کو اس کافر کے گردن پہ ڈال کر اس پہ مزید عذاب کا اضافہ کر دیا جائے گا فَقَالَ الْقَرَشِيُّ فَوَ اَهْلِ قُرِيش میں سے جو تھا اس نے ایک اور کوئسٹن کیا فَإِذَا قَانَتِ الْمَظْلِمُتُ لِلْمُسْلِمِ عِندَ مُسْلِمٍ قَيْفَتُ خَزُ مَظْلِمَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمُ مسلمان دوسرے مسلمان کے حق کو مار لیتا ہے تو آپ اس پہ کیا ہوگا یہ تو مسلمان وہ تو کافر کی تو سمجھ آگئی کافر کے پاس نیکییں نہیں کہ وہاں سے جو ہے نا اس کی نیکییں کوئی دلے کافر کے پاس سوائے کفر کے ہے کچھ نہیں ہے اور گناہ ہی گناہ ہیں اس کے پاس وہ گناہ تو نہیں اب ٹرانسفر کی جائے مسلمان کو کیا ہے مسلمان کے جتنے گناہ ہیں وہ اس کی طرف جہنا بھیج دیجئے تمام یہ تو بات سمجھ آگئی اب یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق کو مار لیتا ہے پھر کیا ہوگا فرمایا یوخذ للمظلوم من الظالم من حسنات ہی تو جو ظالم ہے نا اس کی اچھائیوں کو دیکھا جائے گا اس کی اچھائیوں کو دیکھ اس کے لے کر مظلوم کی اس نام عمال میں اضافہ کر دیا جائے گا بقدر حق المظلوم جس حد تک اس کا حق تلف ہوا ہے اس ظالم کی حسنات کو لیا جائے گا ظالم کی جتنی نیکی ہیں اسے لے کر اس مظلوم کے جو نام عمال ہیں اس میں اضافہ کر دیا جائے گا فَتُزَادُ عَلَى حَسَنَاتِ الْمَظْلُومِ فَقَالَ لَهُ الْقُرَشِيُّ اس آدمی جو اہلِ قُرَش میں اس نے پھر ایک اور قویسن کی فَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْزَالِمِ حَسَنَاتِ ہے تو مسلمان ہے ظالم لیکن اس کی نیکی ہیں ہیں ہی نہیں تو اب کیا کیا جائے گا فَقَالَ امام علیہ السلام در علم ہے معصومین علیہ السلام ہر ہمارا معصوم کیا ہے سلونی کا جو ممبر ہے اس کا وارث ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اِن لَمْ يَكُنْ لِلْزَالِمِ حَسَنَاتِ اگر اس ظالم کی کچھ نیکیاں ہے ہی نہیں ہیں فَإِن لِلْمَزْلُومِ سَيِّعَاتِ يُعْخَذُو تو دیکھا جائے گا کہ اب مظلوم کے کتنے گناہ ہیں سییات ہیں تو ان سییات کو کیا کیا جائے گا مظلوم سے لے کر ظالم کو وہی جو مسلمان ظالم ہے اس کے خاتے میں ڈال دیا جائے گا فَيُّزَادُ عَلَىٰ سَيِّعَاتِ زَالِمِ تو جو ظالم ہے اس کے گناہ میں اور اضافہ ہو جائے گا اللہ اسے اور عذاب دے گا تو کیا ہے کہ وہاں پہ انسان کو چاہیے اب جو خیامت کا میدان ہے اس میں مفلسی کے زوا تو کچھ نہیں ہے اب یہ اس کے بعد جو نیکی ہیں یہ ساری ساری جانسور ہو رہی ہیں اچھا ایک اور کو ایسے نہ کر کیا جائے یہ جو حق مار مثلا بیوی کا جو انہوں ہوتا ہے تو یہ کیا اسی حق میں ہے بندوں کے حق میں اس کو شمار ہے یا نہیں ہے کہ اس کے بعد ہاں جی اتنا لکھ لو جی کوئی گل نہیں جی لکھ تو پھر آپ پہ کارلہ سان بعد میں کیا وہ ویسے آکھیں زیان مسئلہ بڑھن گے سی سارا چلو ٹھیک چکر دیتا سی یہ بھی جانم جائے گا اگر یہ جان بوجھ کر کر رہا ہے اسی ویسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ ذَلَمَ امْرَأَةً مَحْرَهَا فَوَعِنْدَ اللَّهِ ظَانِ یہ نہیں کیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اسی خاتون کا جو حق کے مار رہے حق کے مار ڈاوری مار دیتا ہے حق مار کو فرماتے ہیں وہ وہ جو ہے نا وہ لیگل وے میں اپنے جو ریلیشنشپ ہے اس کو ادا نہیں کر رہا ہے پھر شریع لحاظ کے ساتھ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَبْدِ زَوَّجْتُكَ عَمَدِ عَلَى أَحْدِ قیامت کا جب دن آئے گا اللہ اسے کہے گا کہ یہ میرے بندی یہ بتاؤ میں نے اپنی جو کنیز ہے تیری شادی اس کے ساتھ اس اہد کے تحت کی تھی یعنی یہ اہد ہے یہ پرومس ہے یہ کووننٹ ہے فَلَمْ تُعْفِ بِعَحْدِ تم نے اس حق کو ادا کیوں نہیں کیا اس وعدے کا وفا کیوں نہیں کیا زَلَمْ تَعْمَتِ فَيُوْخَذُ مِنْ عَسَنَاتِ اہم یہ بھی ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن جو شوہر ہے اس کی حسنات کو نکال کر اس بیوی کے حوالے کر دیے جائے گا تم لے لو لے لو فَيُوْدْ فَعُوْ إِلَيْهَا بِقَدْ رَحْكَا جتنا ہے فرض کیا کہ اس نے جانبوں جتنا اکمار لکھا تھا اس کے مطابق اس کی جتنے حسنات ہیں اس کو لے کر ٹرانسور کر دیے جائے گا اس خاتون کے نامِ عمال فَإِذَا لَمْ تَبْقَلَهُ حَسَنَتُونَ اگر اتنا اس نے لکھا ہوا ہے بعض تو ویسے ہی بیدہائش ہے ویسے لکھا دیتے ہیں حکمار اس کے بعد اگر اس کی نیکی ہیں ہی نہیں ہیں عمِ رَبِهِ الْنَارِ بِنَقْسِ لِلْعَهْدِ تو اس نے عہد توڑنے کی وجہ سے اس کو جہنم بھیج دیا جائے گا ہے شوار جہنم بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد پر عمر اسلام اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ اسرہ کی آیت نمبر جو 34 ہے فَمَدِئِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ اس عہد کے مطابق سوال کیا جائے گا اس عہد سے متعلق سوال کیا جائے گا انسان کو چاہیے کہ اپنے جو عہد ہے اس کی وعدہ وعدہ کو وفا کرے تاریخ وفا اللہ سبحانہ وتعالی سے شروع ہوتی ہے بندے پر جو انسان تمام ہوتی ہے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے جو ساتھ جتنے وعدے ہیں ان عہد پروردگار کی وفا کرے انسان ایک طرح پغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابیوں سے صحابیوں سے پوچھا کیا پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے غریب مسلمان کون ہے کون ہے غریب مسلمان قیامت کے دن سب سے غریب حالتہ درونہ من المفلز کون ہے غریب تنگ دست فقیر غریب صحابیوں نے کہا کہ ہم جو سمجھتے ہیں جو غریب ہے المفلس فینا فینا یا رسول اللہ من لا در ملو ولا مطا ہمارے درمان تو مفلس ہم اسے کہتے ہیں جو تنگ دست گوا کرتا ہے فقیر اور غریب ہوتا ہے جس کے پاس نہ مال ہوتا ہے نہ درحم و دینار ہوتے ہیں نہ اس کے پاس منال ہے نہ متا ہے مال و اسباب نہیں ہم تو اسے کہتے ہیں غریب ہم فرماتے ہیں المفلس من امتی من یادیے یوم القیامت بسلات و زکاة و سیاب مفلس میری امت کے وہ ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں لیکن کیا ہے و یاتی قد شت مہازا لیکن وہ اس صورت میں آئے کہ لیکن نماز ہی ہوں گے روزہ دار ہوں گے زکاة دینے والے ہوں گے اگر کسی نے کسی کو انہوں ناسزا کا بتاہیے وہ ہیں جس پہ ظلم کیا ہے کسی پہ ظلم کیا ہے و قذف حاضا اور کسی پہ قذف کیا قذف اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی مومن اور مومنا یعنی با ایمان ان کی عزت پہ حملہ جو کرتے ہیں فلاں ہوئے ہیں جی اوہ فلاں ہیں عزت کی اوپر حملہ کرتے ہیں اسے ناروات طور پر اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ مرد ایسا ہے تو یہ خاتون ایسی ہے اس کی عزت اور حقوق اوپر حملہ کرتے ہیں اس کو ناجائز تعلقات کے جو ہے نا وہ الزام دیتے ہیں اس کو قذف کہتے ہیں وَأَكَلَ مَالَ حَازَ اور اس نے جو ہے نا دوسروں کے مال کو کھایا ہے وَسَفَقَ دَمَ حَازَ اور اس نے جو ہے نا فلاں آدمی کے خون پہایا ہے وَزَرَبَ حَازَ اور فران کو جو ہے نا اس نے مارا ہے فَيُوتَ حَازَ مِنْ حَسْنَاتِ اس کی نماز روزہ زکاة وہاں سے جتنے حسنات ہیں اس کو نکالا جائے گا حَازَ مِنْ حَسْنَاتِ وَإِنْ فَنَائِد اور اس کے جو جتنا مظلوم ہوں گے اس کے نامیں عمال میں اضافت کیا جائے گا وَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْزَ مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَتَایَاهُم فَوْتِ رَاحَت عَلَيْهِ ثُمَّ يُتْرَحُ فِي الْنَّار اگر اس کی مواغذت دیئے گا کسی کو گوالی دیئے کسی کو مارا ہے کسی پر بزرپ لگائی ہے کسی پر یہ کیا جتنی اس کی نماز روزہ و زکاة ساری چیزیں ہیں جتنے حسنات ہیں ان میں سے جتنے ہیں ان حسنات کو نکال کر جس جس کا حق دینا ہے اس کے نام عمال میں اس کے اضافے کی جائے گا اگر اس کے سارے حسنات ہی ختم ہو گئے تو پھر کیا ہو جائے گا پھر یہ ہو جائے گا ان کے گناہوں کو اس کے جہاں گناہوں میں ایڈ کر دیا جائے گا جہنم میں کشان کشان فرمائے یہ فقیر ہیں یہ غریب ہیں میری امت کے یہ لوگ قیامت کے دن میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو دنیا میں فقر اور فاقع کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری یہ حصل میں فقیر ہیں جنہوں نے نمازیں پڑی ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہیں جنہوں نے زکاةیں دی ہیں لیکن اس کے بعد ان کی جانب وی آف ڈیلنگ تو دیکھیں دوسروں پر بلیم گیم تو دیکھیں لہذا ان کی نمازوں کو ان کے روزوں کو ان کی زکاة کو ان کی جو ہیں وہاں سے جو ہیں ان کی حسنات کو نکال کر ان کو دے دیا جائے گا کہ جو دن پر ظلم ہوا ہے تو فرمائے کہ یہ لوگ مسکین حقیقت میں یہ لوگ اور انسان کو خود چاہیے کیا چاہیے کہ جو یہ جو زخائر دینی ہیں ان کی حفاظت کریں یہ زخائر دینی ہیں آپ کے نمازیں آپ کی روزے حج زکاة خمجہ یہ آپ کے زخائر دینی ہیں ایسا نوں کہ ان کو برباد ہونے دیں ان کو شیطان کی انسان کو چراکہ بنائیں بڑی زحمت کر کہ انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاة کرتا ہے کہ وہ انسان چند دن کی اس زندگی میں دوسروں کے اوپر مظالم کرے دوسروں کے حقاق کو تلفی دوسروں کے حقاق تلفی کرے انسان کو خود سوچنے چاہیے خود سوچنے چاہیے کہ ان چند روزہ جو زندگی ہے اس کو کہنی یہ جو دوسروں کے ان پہ انسان ظلم کرے تعدی کرے ان کے حقوق کو ضائع کرے ان کے مالی حق کہیں جانی حق کہیں ان کی عزت اور ناموز کا حق ہے کیوں انسان جائے کہ اپنے سارے جتنی دینی زخائریں ان کے حوالے کر دے اور خود جو ہے اسی در خالی ہات قیامت کے دن اور وہ بھی صالحین ان کے سامنے اللہ کے جو ساجدین ہیں ان کے سامنے من بزرگواروں کے سامنے ان اللہ کے نیک منوں کے سامنے انسان کو شوزنے چاہیے جی جی کہ انسان نے ایک دن آخر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائے اگلے انشاءاللہ پرورام میں ہم پورے جو قرض والحسنہ ہے اس کی فضیلت اس کی جو اسبات اس کی احباد اور پورا ایک سلسلہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے پرورام میں اس کو ہم پورے جو یہ مسائل ہیں ان کو سمیٹا جائے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات اپنی عبادت میں شمار فرمائے ہمارے گناہوں سے افودر گزر فرمائے پروردگار ہمارے شمار جو حقوق ادا کرنے والے تیرے خالص بندے ہمارے شمار فرمائے ہماری کوتائیوں کو یا اللہ دعا فرمائے پروردگار ہم سے کوئی خطائیں ہو گئی ہیں پروردگار تو سمیٹا بندوں کے حق میں خطائیں ہوگی پروردگار جن کے خطائیں ہوگی ان کے درجات زندہ ہیں اللہ ان کے درجات کو اللہ ان کی صحت دے سلامتی عطا فرمائے مرہوم ہو چکے اللہ ان کے درجات کو پلند فرمائے سالحین بندوں میں شمار فرمائے جوار محصومین مجھے گئے انعید فرمائے پروردگار جتنے مہمین مہمینات مریض ہیں بیمار کربلا کے ساتھ کے بالخصوص آج ہمارے ایک ممبر ہیں جناب محمد تخیی صاحب ان کے عزیز مریض ہیں پروردگار تو انہیں شفائق عمل و راج راہ آتا فرمائے ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے جوار محصومین مجھے گئے انعید فرمائے پروردگار زمانے کے بارے اس امام زمان ان کو پیارہ میں امکان کی ظہور پرور میں تعجیل فرمائے اللہم عجل و علیق الفرج والسلام علیکم و رحمت اللہ و برحالی